تو دوستو یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی ہے ایک پیچ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ نئی جی ایسا بعد میں پاسیبل نہیں ہوا جو کہ بہت سارے سوسیولوجسٹ کا سری پیٹر برجر کا نہیں بلکہ ایون مارکسین ٹریڈیشن میں بھی یہ بات تھی کہ جتنا جتنا سماج موڈرن ہوتا جائے گا اتنا ریلیجن کی سگنیفیکنس کم ہوتی جائے گی لیکن ایک الگ ہی صورتحال ہمارے سامنے کھڑی ہوئی اس کے بعد آپ ہائپر موڈرن بھی ہیں اور انٹینسلی ریلیجنس اب اس میں بھی ایک کرٹیک ہے دوستو جہاں پہ ہم نے کہا کہ سیکلوریزیشن سے ڈی سیکلوریزیشن اور جو سیکلوریزیشن کا کونسپٹ ہی تھا وہ ایک سوٹ اف گلت فہمی تھی پیٹر برجر کی اور کیونکہ پوری دنیا میں انہوں بلکل observe کیا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہے اور جب ہم آتے ہیں کہ مطلب پیٹر برجر کا چینج آف مائنڈ اور پورا جو امریکن ایکسپیرینس آف ہائپر موڈرنیزیشن کمبائنڈ ویڈ انٹینس ریلیجو سٹی تو یہ انٹینس ریلیجو سٹی سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے کیونکہ جو ہم صرف امریکہ میں نہیں جتنا بھی ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک رائیڈیکل اینڈ ڈیپ ڈی سیکلوریزیشن جو ہم کہتے ہیں جو ایک امرجنگ فیناومنہ ہے اس میں اگر ہائپر موڈرنیزیشن کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں جی یہ سچ ہو سکتا ہے کیونکہ اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنس اور اتنے سارے جنو پلوم میں اتنے سارے جنو نولیج فیلڈز میں ایکڈیمیا میں سائنس میں میڈسن میں سپیس سائنسز میں اتنا سارا رائیڈیکل چینج ہوا ہے لیکن when it comes to religiosity یہاں پہ religiosity کا پائدان کیا ہے یہاں پہ religiosity کا پیرامیٹر کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کس چیز کو religiosity کہتے ہیں religiosity اگر ہم بطور ورڈ سمجھیں تو مذہبی کون ہوتا ہے مذہب کا صرف ماننے والا affiliation والا یا مذہب کے مذہب میں جو بک دی گئی ہے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا دو چیزیں religiosity for salvific merit for concept of saab in muslim tradition islamic theology اور otherwise صرف ایک affiliation والا religious آپ کس چیز کو religious یہاں پہ politics involved ہے دوستو کہ hyper modernization سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے modern تھے پہلے تھوڑے سے less modern تھے اس کے بعد modern ہو گئے اس کے بعد اب western world american world ہو گئے hyper modern fine لیکن intensely religious intensely religious مجھے لگتا ہے کہ یہ social injustice کو یہاں پہ یہ critique بنتا ہے کہ it is not intensely religious but it should be intensely and unprecedented claim of religious affiliations at times کیا ہوتا ہے جتنے بھی ہم you know movements دیکھتے ہیں جتنے بھی ہم violent movements دیکھتے ہیں ایک violent resurgence of religion دیکھتے ہیں وہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا ایک آپ ایک political point of view اس سے affiliation کو درشانہ چاہتے ہیں یا اس کو assert کرنا چاہتے ہیں وہ religious identity کو assert کرنا چاہتے ہیں اور ایک کبھی کبھار نا by use of force اور اس میں آپ intense ہیں اپنے approach میں اپنی بات رکھنے میں لیکن جو concept تھا religiosity کا وہ پیورلی ایک theological concept ہے جس میں آپ جس شکتی کو مانتے ہیں جو آپ کا faith ہے آپ اس faith میں کتنے deeper ہیں لیکن جو ڈی سیکلریزیشن کا سارا تانہ بانا ہے اور you know right from میکسکو to this part of the world اور پورے امریکاز سے لے کر اسیا تک ہم یہ دیکھتے ہیں کی it is not religiosity it is the emergence and re-emergence and intense emergence of religious affiliations not religiosity for that matter thank you موسیقی